بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی بی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چالیس سیکنڈ کا کلپ سنوا رہا ہوں ایک علامہ صاحب مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کیا فرما رہے ہیں کون سا واقعہ سنا رہے ہیں آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے اور ویڈیو آپ لوگوں نے مکمل دیکھنی ہے تاکہ میں آگے جا کے معاملات سمجھا سکوں تو آپ نے غور سے ایک ایک لفظ ان کا سننا ہے پھر میں آپ سے بات کروں گا سنیے پہلے درہ تابعی ہے ان کا بیٹا ہے اور قدو شریف پکا کے ان کے سامنے لائے گیا تو بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے اور باپ اور بیٹا دونوں جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں تو قدو شریف سامنے لائے گیا جب لائے گیا تو بیٹے نے کہا مجھے تو قدو پسند نہیں ہے تو باپ نے فرمایا بیٹھو بیٹا اٹھ کے کھڑا ہوا آگے گیا وہاں سے تنوار اٹھا ہے اور اس کی کردن اڑا دیا اپنے بیٹے لوگ انہیں کہا کیا کیا آپ نے کہا یہ میرے مصطفیٰ کریم کی پسند کو ناپسند کہہ دیتے ہیں اسی لئے یہ جہنمی ہے اس کا سر کاٹنا میری لیا جنوب سواب ہے بھلے میرا بیٹا ہی کیوں جی تو یہ علامہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کی ممبر پر اور وہاں پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں کہ ایک تابعی اپنے بیٹے کے ساتھ دسترخان پر بیٹھ کر قدو کھا رہے تھے تو ان کے بیٹے نے فرمایا کہ جناب مجھے قدو نہیں پسند جس پر تابعی اڑتے ہیں پیچھے سے آتے ہیں تروال پکڑتے ہیں اور اپنے بیٹے کی گردن اڑا دیتے ہیں جس پر لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا اپنے بیٹے کے ساتھ تو انہوں نے بتایا کہ جو میری نبی کی پسند کو ناپسند کرتا ہے یعنی نبی کی پسند نبی کی سنت یا نبی کو نبی علیہ السلام کو قدو کھانا پسند تھا ان کی فیورٹ ڈیشز میں آتی ہے تو جو ان کو ناپسند کرتا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا آپ یہ ایک علامہ ہیں بہت دین میں ان کو بہت گریپ ہوگی مذہب پر بہت گریپ ہوگی احادیث پر بہت گریپ ہوگی فقہ پر بہت گریپ ہوگی مسجد کے ممبر میں بیٹھے آگے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوں گے ان سب کے آگے سے سینکڑوں خاندان ہیں یہ سارے خاندان ملا کے ہزاروں لوگ بنتے ہیں تو یہ ہزاروں لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر دسترخان پر آپ کے ساتھ کوئی لڑکا بیٹا ہے کوئی لڑکی بیٹھی ہے اور اگر وہ قدو نہیں کھاتی کسی بھی وجہ سے تو آپ جا کے اس کی گردن اڑا دیں یہ کون سا اسلام ہے مجھے یہ بتا دیں میرے نبی نے کہا پر فرمایا کہ اگر کوئی قدو نہیں کھاتا تو آپ جا کے اس کو قتل کر دو اس کا سر اڑا دو کون کہتا ہے ان جیسے علماء کرام کی وجہ سے ایک واقعہ آپ کو بتا ہی ہوگا کچھ رس پہلے پیش آیا ایک بینک کے اندر خوشاب کے قائد آباد میں نیشنل بینک میں ایک سیکیورٹی گارڈ نے اپنے بینک منیجر کو جو کہ شریف پڑا لکھا نوکری پیشہ حلال کمانے والا نیک بندہ تھا اس کو قتل کر دیا وجہ کیا بتائے گی اس کے قتل کی گارڈ صاحب کہتے ہیں جناب پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں ویڈیو بیان میں کہ بھائی میں نے اس کو اس لیے قتل کیا کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ سنت بعد میں پڑھ لوں فرض تو آپ نے پڑھ لی ہے کہاں پر میرے نبی نے فرمایا ہے کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو سنت نہیں پڑھتا یا سنت کسی وجہ سے بعد میں پڑھ لیتا ہے یا دیر سے پڑھتا یا مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا تو اس کو تم جا کے قتل کر دو اس کی گردن اڑا دو اس کے فائر مار دو ہم دو ہزار بیس پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ ابھی تک گردنیں اڑانے میں لگے ہیں میں اتنی اتنی سی باتوں پہ یہ ہماری ٹریننگ کی جا رہی ہے یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے پھر اگر آپ کے اب یہ کلپ اس کلپ کو لے کے سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہاں پر پاکستان کے ٹاپ لبرز بیٹھے ہوئے انٹی اسلام لوگ بیٹھے ہوئے وہ اس کلپ کا اتنا استعمال کر رہے ہیں بقاعدہ ف اے ٹی ایف کے اوفیشل جو ویب سائٹس ہیں اوفیشل ہینلرز ہیں ٹویٹر کے انسٹاگرام کے ان کو ٹیک کر رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو پاکستان کے اندر ابھی بھی گردنیں اڑائی جاری ہیں کدونہ کھانے پر پاکستان کے اندر گردنیں اس بات پر اڑائی جاری کہ بھائی آپ نماز پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں اس سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ممبر جو اتنی بڑا مقام ہے ادھر بیٹھ کر ایسی باتیں کرنا سہرے پھر لوگوں پر اثر تو پڑے گا جب بڑا بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے لوگوں پر اس کا بہت اثر ہوتا ہے چاہے وہ جھوٹ بولے یا سچ بولے مجھے نہیں پتا یہ پورا جو ویڈیو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا پتہ نہیں اس میں اس نے اور کیا کچھ بولا ہوگا اگے پیچھے جس طرح سے ابھی تو ایک ایک ہی ٹوٹا اس میں سے نکلا ہے میرا دل نہیں مانتا کہ کہ کئی پر ایسا واقعہ لکھا ہو جس میں ایک تابعی صحابہ تابعین تبہ تابعین جو ہوتے ہیں ان میں سے کوئی اٹھ کے اپنی اولاد کو صرف اس لئے مار دے کہ اس نے قدو نہیں کھایا اس وقت شاید اس کا دل نہ کر رہا ہو کچھ اور کھانے کو دل کر رہا ہو ہو سکتا ہے نا کوئی اپشن ہو سکتی ہے لیکن نہیں بھائی گردن اڑا دو سر اڑا دو سنت نہیں پڑے تو سر اڑا دو یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے خدارہ ہمیں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے اور یہ کام علماء کا کام ہے ہمارا کام تو نہیں ہے ہمیں کیا دین کا پتہ ہمیں نماز روزہ زکاة کے علاوہ نہیں پتا لادہ چیزیں لیکن جب آپ لوگ بھی یہی چیزیں سکھائیں گے تو آپ کے ماننے والے اگلے یوٹیوب چینل میں بیٹھ کے اس کے دو لاکھ سبسکرائبرز ہوں گے وہ یہی بولے گا نا اور یہ چیز آگے پھیلتی جائے گی کم تو نہیں ہوتی جائے گی اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے ایک کلپ ہو وائرل ہونا ہے بس ختم بات اچھا اس کلپ کے نیچے میں نے کومنٹس لکھے بہت سارے لوگوں کے کہ ٹھیک تو کہہ رہا ہے سمجھ سے باہر ان کو پتہ ہی نہیں یہ کس کتاب کا واقعہ ہے کہا پر لکھا ہے بس سن لیا نا ایک ممبر پہ بیٹھے ہوئے آپ کی اس سے متعلق جو بھی رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے ایکن پر کلپ کریں تاکہ ہماری ہر رائے آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات